بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ 23 جنوری 2021 کو مدرسہ جامعہ عربیہ امام العلوم ذلہ لودران جس کے محتمیم سید خرشید احمد شاہ صاحب بخاری میروی ہیں ان کے لیٹر پیٹ پر لکھا ہوا ایک خط جو ہم تک پہنچا اس پر چند گزارشات ارز کرنا چاہتا ہوں اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ گزشتہ چند ماہ سے اہل سنت کو کچھ ایسے حالات کا سامنا ہے جو علماء مشایخ اور عوام اہل سنت کے لیے سخت اضطراب کا باعث ہیں تو میں سید خرشید احمد شاہ صاحب بخاری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اضطرابی کیفیت تو رب کے فضل سے ساری ختم ہو گئی جب سے علماء مشایخ اہل سنت کو حضور کنزل علماء محقق الاسر ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی زیدہ شرفہ آپ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس خطا سے مراد خطا اجتہ دی تو اس کے بعد سارا استراب ختم ہو گیا اب آپ دو حضرات استراب کی کیفیت میں مبتلا ہیں جس میں ایک کوئی سکھر کا چمن زمان نامی شخص ہے اور دوسری آپ کی استرابی کیفیت ہے اور آپ دو حضرات کی استرابی کیفیت پر آپ نے جو کچھ اپنے جامعہ کے اندر اس چمن زمان نامی انسان سے حضور کنزل علماء اور اتنے عظیم عالم جس کے کروڑوں احسانات مسلح کے اہل سنت پر موجود ہیں اور آپ آج اس شخص کو اپنی موجودگی میں ایک شخص سے معاذ اللہ گالیاں دلوا کر اور پھر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ ہم لوگ استراب کی کیفیت میں ہیں استراب تو کب کا ختم ہو چکا ہے وہ جب سے حضور کنزل علماء کی حمایت میں بریلی شریف سے پانچ فتاوہ جات آئے اور حضور محدث کبیر نے بھی حضور کنزل علماء کے حق میں فتوہ پیش کیا اور پھر اس کے بعد پوری دنیا سے بے شمار ممالک سے حضور کنزل علماء کی حمایت میں فتاوہ جات آئے اور وہ فتاوہ جات کی ایک بہت بڑی فیرست موجود ہے اگر آپ کہیں گے تو وہ سارے فتاوہ جات بھی ہم آپ کے پاس پیش کریں گے چلو باقی دیگر ممالک کے فتاوہ جات کو نہ دیکھتے تو کم از کم یہ سولہ دسمبر دوہزار بیس بروز بدھ کو جو مشترکہ علامیہ جامیہ نعیمیہ لاہور کی طرف سے جاری کیا گیا اس کو ہی پڑھ لیتے تو آپ کی شاید اس طرح بھی قیفیت ختم ہو جاتی کہ جس میں اسی سے زائد مفتیان کرام کے سائن موجود ہیں اور ان میں بالخصوص اس بات کا آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں شیخ الحدیث جامیہ نظامیہ رزویہ لاہور حضرت علامہ یادگار اسلاف مفتی عبدالسطار سعیدی صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں اس کے جتنے پوائنٹس لکھے گئے ان میں سے پوائنٹ نمبر انتالیس کو پڑھ لیتے جس پر اسی مفتیان کرام نے سائن کیے اور کہا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم ان الخطا ہیں اور حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم معصوم ان الخطا نہیں بلکہ معفوظ ان الخطا ہیں اور ان سے خطا کا صدور ممکن ہے دلائل شرعیہ کی روشنی میں کسی عمر میں ان یعنی صحابہ اور اہل بیت کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کرنا گستاخی و احانت نہیں ہے اس پر اسی مفتیان کرام کے تقریباً دستخط موجود ہیں اور یہ کوئی عام کسی مسجد کے امام نہیں جو مولے کی ہوتی یہ شیوخ الحدیث ہیں جنہوں نے ان باتوں پر دستخط کیے اور متفقہ اعلامیہ پیش کیا اور آپ آج تک اس طرح بھی قیفیت میں آپ ادھر دہات کے علاقے میں بیٹھ کے اگر آپ کے پاس سورس آف نالج کم ہے تو اپنے سورس آف نالج کو بڑھائیں اور معلومات حاصل کریں کہ کہاں سے کہاں تک مسائل پہنچ دکیں اور آپ کو ابھی تک خطائی جیتے حدی کی سمجھ نہیں آتی اور خطائی جیتے حدی کے مسئلے میں آپ ابھی تک استراب کی قیفیت میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات حضور کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب کی ذات کے لحاظ سے آپ نے اس چمن زمان نامی شخص سے وہاں بیٹھ کے کروائے ہیں اور بالخصوص جو اس نے اپنی غلیز زبان سے غلیز جملے اس نے حضور کنزل علماء کی ذات کے بارے میں بولیں ابھی شاہ صاحب ان جملوں کا ادھار بھی اور قرض بھی آپ کے سر پر باقی آپ سید زادے ہیں ہم آپ کا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں لیکن آپ کو بھی دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنی موجودگی میں اس سے یہ جملے بلوا کے پھر آپ اس کی اس بدبختیوں پر نعرے بھی لگا رہے ہیں کچھ تو آپ کو پاس ہونا چاہیے تھا کہ مسلک کی خدمت کر رہے ہیں یا آپ روافز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لحاظ سے جو آپ کے جامعہ کے سٹیج سے اعلان ہوا مناظرے کا اور جگہ بھی اسی کا تعیون کیا گیا جہاں پر وہ جلسہ ہوا تھا یعنی آپ کے جامعہ عربیہ امام العلوم کا تو انشاءاللہ عزور کنزل علماء کے شاگرد اور حمایت یافتہ مناظر جن کو عزور کنزل علماء نے اپنے ذات کے لحاظ سے دستخط کر کے پیش کیا کہ ان کی جیت انشاءاللہ میری جیت ہوگی تو وہ دو فروری کو آپ کے جامعہ میں لازمی پہنچیں گے اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس چمن زمان نمی بدبخت کو بلائیں اور بلا کر کنزل علماء ڈاکٹر نشرف عصف جلالی صاحب کے شاگردوں کے سامنے بٹھائیں تاکہ آپ کے استراب کو ہم ختم کر سکیں ورنہ رب کے فضل سے پوری دنیا میں کسی شخص کے دل میں کوئی استرابی قیفیت نہیں ہے آپ کا استراب دو عدرات کا جس میں چمن زمان ہے اور سید خرشید شاہ صاحب آپ کی ذات ہے آپ لوگوں کو جو استراب ہے انشاءاللہ ہم لوگ آپ کا استراب دور کرنے کے لیے دو فروری کو وہاں پر پہنچیں گے اور پہنچ کر آپ کی استرابی قیفیت کو دور کریں گے